بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایف سی ٹیوب میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے نئے پاکستان کا نیا ریکارڈ ناظرین ایک ہاندن سے چار احمد ہیں دو نازمی اور دو امیدوار نئے پاکستان کا نیا ریکارڈ ایک ایسا ریکارڈ جو اس سے پہلے واز حکومت بھی قائم نہ کر سکی تحریک انصاف کے بہت ہی مشہور و معروف اور سابق وزیر اللہ خیبر پختوں خار اور موجودہ وزیر دفاع پرویس کھڑکنے ماؤرسی سیاست کی نئی تاریخ رکم کر دیا ہے محصول کے خاندان سے چار افراد قومی اسمبلی کے ارکان دو افراد زیرہ تحصیل نازم کے عہدوں پر پر جمعان جبکہ مزید دو افراد صبحی اسمبلی میں جانے کے لئے امور آپ اس خاندانی سیاست کو کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں کوئنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور آپ کوئی ویڈی کیسی لگی؟ اس ویڈی کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا سب سے پہلے ویڈیو حاصل کرنے کے لئے زیلہ نوشہر حسین قومی اسمبلی کے دو اور صبحی اسمبلی کے پانچ نشستیں ہیں گزشتہ ماہ ہونے والے عام انتخابات میں پرویس کھٹک نے بزادتے خود نوشہرہ کی تین نشستوں سے انتخابات لڑی جن میں قومی اسمبلی کا حلقہ این اے پتیس اور خیبر پختوں ہاں اسمبلی کی حلقہ پی کے سکسٹی ون اور سکسٹی فور شامل ہیں تینوں نشستوں پر کامیابی حاصل کرنے کے بعد پرویس کھٹک نے صبحی اسمبلی کی دونوں نشستوں سے استیفہ دے دیا اور قومی اسمبلی نشست پر برقرار رکھی جس پر انہیں وزادتے دفاع کا کلمدان صبح گیا ناظرین نشارہ سے قومی اسمبلی کی دوسری نشست این اے چھبیس پر پرویس کھٹک کے دامات امران کھٹک تحریک انصاف کی ٹکٹ پر کامیابی حاصل کی انتخاب انتائج کے بعد جب خواتین کے لیے مخصوص نشستوں کی تقسیم کا مرحلہ آیا تو پرویس کھٹک نے ان میں بھی دو نشستیں لے اوڑے ان میں سے ایک نشست اپنی بابی نفیسہ کھٹک اور دوسری اپنی بدیگی سائج داب بیگم کو تفاہ کرتے اس وقت پرویس کھٹک کے خاندان کے چار افراد قومی اسمبلی میں موجود ہیں جبکہ صوبائی اسمبلی کے لیے ان کی خالی کردہ نشست اپار ان کے بھائی اور بڑیٹے میدان میں اترے ہیں پرویس کھٹک کی خالی کردہ پی کے ایج سکٹی فور پار ان کے بھائی لیاقت کھٹک نے قاغذت نامزد کی جمع کر رہے ہیں درچس امر یہ ہے کہ لیاقت کھٹک زلہ نشہرہ کے ناظم تھے انہوں نے صوبائی اسمبلی کے انتخابات لڑنے کے لیے زلہ ناظم کے عوضے سے تفاہ دے دیا اب سوال یہ ہے لیاقت کھٹک کے خالی کردہ زلہ ناظم کے عوضے پار کون بڑا جمعان ہوگا تو اس کا جواب کھٹک خاندان میں پہلے سے ہی تیگ کر دیا ہے زلہ ناظم کے عوضے کے لیے اب لیاقت کھٹک کا بیٹا یعنی پرویس کھٹک کا بتی جا اسحاق کھٹک میدان میں اترے گا مدید دلچسپی کی بات یہ ہے کہ لیاقت کھٹک کا دوسرا بیٹا یعنی پرویس کھٹک کا دوسرا بتی جا آہد کھٹک بھی تحصیل ناظم ہے لیاقت کھٹک پر یہ 64 پر کام یہ بھی حضر کرتا ہے تو باپ رکن اسمبلی ایک بیٹا زلہ ناظم دوسرا بیٹا تحصیل ناظم ہوگا اور اس کا 99% امکان ہے پرویس کھٹک کے خالی کردہ دوسری نشیس پی کے سکسٹی ون پاہرین کے بیٹے ابراہیم کھٹک نے کاغذرزاد ترے نامزد کی چمک رہا دیا ہے اگر ابراہیم کھٹک بھی رکن سبائی اسمبلی منتخب ہو جاتے ہیں تو باپ یعنی پرویس کھٹک رکنِ قومی اسمبلی وزیرِ دفاع جبکہ بیٹا رکنِ سبائی اسمبلی ہوگا جبکہ اس بات کا بھی 95% امکان ہے کہ پرویس کھٹک اپنی اثرِ رسوع کا استعمال کرتے ہوئے ان کے لئے سبائی وزارت نکالنا کے لیاقت کھٹک اور ابراہیم کھٹک اگر سبائی نشستیں جیت جاتے ہیں تو کھٹک خاندان کے چار ارکان قومی اسمبلی دو ارکان سبائی اسمبلی ایک ضلع ناظم اور ایک تحصیل ناظم ایک چھت کے نیچے رہائش پزیل ہوں گے مروسی اور اکربا پروی کی سیاست پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن صرف پانچ سال کے اندر ایک ہی پارٹی کے اندر رہتے ہوئے اتنے بڑے پمانے پر اکربا پروی اور پارٹی میں خود کو اس قدر با اختیار ثابت کر کے پرویس کھٹک نے پاکستان سیاسی تحریک میں ایک نئے آرکار کھائیں کیا ہے تحریک انصاف کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے صحافی یوں تجزیہ کار فیضاللہ خان نے سماج دیجٹل سے گفتو کرتے ہوئے اس اکربا پروی کو نئے پاکستان میں ایک بڑا پنکچر قرار دے دیا فیضاللہ کا کہنا ہے کہ ایک روایتی سیاست جماعیت سے تو آپ یہ توقع کر سکتے ہیں مگر تبدیلی اور میرٹ کی علمبردار جماعیت تحریکی انصاف پر یہ ایک سیاست پر ہے ناظرین یہ خاندانی سیاست امران خان کی سیلیکشن پر بھی ایک بڑا کوسٹم آگ کر سکتی ہے اور امران خان کی حکومت کو بھی بہت سی بازتیں سننے کو ملے گی جو کہ پیچھے نواز حکومت میں ہوتا رہا ہے ناظرین میں کہیں نیکس میٹو ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی